دلی کے دش بندو کالیج میں ہوئے حادثے کی خبر دیکھئے اور تصویریں بھی دل تھام کر دیکھئے دلی کے نامی کالیج میں دہلا دینے والا حادثہ ہوا ہے چار سیکنڈ کے بھی تر ایسا ہارتہ ہوا کہ جشن کا ماحول تہشت میں تبدیل ہو گیا ریمپ واک کے منچ پر لوہے کا لمبا چورہ پرے گھرام چیزی اور چیخ پکار مچ گئے چار سیکنڈ کے بھی تر ایسا ہارتہ ہوا کہ جشن کا ماحول تہشت میں تبدیل ہو گیا ریمپ واک کے منچ پر لوہے کا لمبا چورہ پرے گھرام چیزی اور چیخ پکار مچ گئے لوہے کی اس فریم کی چپیٹ میں سب سے آگے کھڑا چھاکت کیا تھا اس نے اپنی آنکھوں سے فریم کو گرتا دیکھا اور دھاگنے کی کوشش بھی کی لیکن بیچ میں ہی ہس گیا یہ حادثہ تنلی کے دیش بندھو کالیج میں ہوا دیکھیں یہاں ریمپ شو چل رہا تھا اس میں لڑکیاں بھی شامل کی اور لڑکے بھی تھے تیز موزک کے بیچ لڑکیاں اور لڑکے ریمپ واف کر رہے تھے اس کے بعد کالی کوٹ والا لڑکا ریمپ واف کرتا ہوا آگے آتا ہے وہ رکھتا ہے اور تب ہی درشکوں کے بیچ سے ایک شو رکھتی ہے یہ شو اس گرتے فریم سے الارٹ رہنے کے لیے مچایا گیا اس چھاتر نے شو پر الارٹ ہوتے ہوئے نظریں اوپر دی اس نے فریم کو گرتے دیکھا اور پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کی لیکن اس سے پہلے کہ وہ بھاگ باتا فریم اس کے اوپر آگیا یہ شاتر کھائل ہو گیا اور اس وقت اسپتال میں یہ ویڈیو منگلوار کا ہے دیشونگو کالیج میں بیمپ واف کا منچ سجا تھا اس منچ پر ارون کالیج کے چھاتر اور چھاترائیں موجود کارکن کے دوران سب کچھ سامان میں دکھتا ہا تھا سٹوڈنٹ اور کالیج سٹاپ اس کارکن کا مسا لے رہے تھے اور تب ہی یہ حادثہ ہو گیا ارونڈو کے چھاتروں کے مطابق یہ دیشونگو کالیج کی بد انتظامی کا نفیجہ ہے جو چھاتر گھائل ہوا اس کا نام اترش ہے اور وہ ارونڈو کالیج میں بیمپ واف کا چھاتر ہے دیشونگو کالیج میں ہوئے اس حادثے سے یہ سوال کھڑا ہوا ہے کہ ایسے انتظاموں میں کیا سرکشہ کا خیاب نہیں رکھا جائے جاروہ ریپورٹ انڈیا نیوز